وفاقی حکومت نے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار بنانا شروع کر دیا ہے وفاقی وزارت داخلہ نے غیر ملکیوں بالخصوص چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے بیٹھک لگا لی ہے وفاقی وزیر داخلہ نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے پلان پر سختی سے عمل درامت اور مونٹرنگ کی ہدایت کر دی واضح کیا کہ سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں ہے اسی سلسلے میں وزیر عظم شہباز شریف نے بھی آج ہونے والا ایس آئی ایف سی کی اپکس کمیٹی کے اجلاس سے موخر کر کے نیشنل ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی کے اجلاس سے طلب کر دیا ہے وفاقی حکومت نے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے راستے ہموار کرنے اور پاک چین دوستی مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات تیز کر دیئے ملک میں مقیم چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے وزارت داخلہ میں اہم سٹیک ہولڈرز نے سر جوڑ لیے اجلاس میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال اور غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیر داخلہ محسن نقوی نے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پلان پر سختی سے عمل درامت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ پلان پر کسی قسم کی غفلت کی گنڈائش نہیں ہے ملک دشمن اناثر کے مضموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے متعلقہ ادارے آپس میں قریبی رابطہ رکھیں اور سیکیورٹی پلان کی ہر سطح پر باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے بھی آج ہونے والا ایس آئی ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی کا ایڈلاس موخر کر کے نیشنل ایکشن پلان کی ایپ ایکس کمیٹی کا ایڈلاس طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا معاملہ زیر غور آئے گا اجلاس میں اسکری قیادت بھی خصوصی طور پر شرکت کرے گی گزرشتہ روز پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی وزیر لیف جیان چاؤ نے ترقی اور خوشحالی کے لیے اندرونی استحکام کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے زور دیا تھا تب کے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانا ہوگی